اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیس لیٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی چوکلیٹ کوکناٹ ڈروپس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار کیوں کوکیز تیار ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چوکلیٹ کوکناٹ ڈروپس کے انگریڈینز کی طرف چوکلیٹ کوکناٹ ڈروپس بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس آٹس ہیں یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ آٹس لیا ہے جس کو جری بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس مکھن ہے جو کہ میں نے سو گرام مکھن لیا ہے یہ گھر کا بنا ہوا مکھن ہے اور یہاں کوکو پاوڈر ہے جو میں نے دو ٹی بل سپون لیا ہے اس کے علاوہ اس میں بنیلا ایسن سے استعمال کریں گے ہافٹی سپون اور ڈیسیکیٹڈ کوکناٹ ہے یہ ناریل پسا ہوا جو کہ میں نے تقریباً ایک کپ بھر کے یہ لیا ہے اس کو بہت باریک میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہاں ہمارے پاس چینی ہے جو کہ میں نے تقریباً آدھا کپ چینی لی ہے آدھا کپ سے پونہ کپ تک آپ چینی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور ون فولٹ کپ اس میں دودھ کا استعمال کریں گے یہاں ایک ساسپین کے اندر ہم دودھ کو اور چینی ان کو اکٹھا ہم گرم کر لیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں مکھن بھی ڈال دیں گے جو کوکو پاوڈر ہمارے پاس ہے یہ کوکو پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے کہ چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے مکھن بہت اچھی طرح سے اس میں ڈیزولف ہو چکا ہے اور چینی بھی اس میں ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہمارے پاس جو وینیلا ایسنس ہے یہ ہاپ ٹی سپون اس میں وینیلا ایسنس ڈال دیں گے اور اس کا چولہ میں بند کر دوں گے اس میں جو ہمارے پاس اوٹس ہیں یہ سارے اوٹس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈیزولف ہو گئی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اوٹس اور کوکونٹ کو اس میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا لیکوٹ ہے تو آپ اس میں اوٹس یا کوکونٹ کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جو مکسر ہے یہ بہت اچھی طرح سے اس طرح سے ٹھک تیار ہو جائے مکسر بہت اچھی طرح سے یہ تیار ہو چکا ہے اب آپ اس میں سے تھوڑا سا جو ہے یہ اٹھائیں گے اور اس کے گول شیپ کے اندر کوکیز کی طرح سے اس کو تیار کر لیں گے یہ آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ بڑے کوکیز بنانا چاہتے ہیں یا اس کے چھوٹے سائز میں بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے بنا کر یہاں میں نے ایک ٹرے کو گریز کیا ہے مکھن سے ایک ٹیبل سپون مکھن سے اور اس کے اندر اس کو رکھتے جائیں گے جو کہ اس میں کوکونٹ کی کونٹری بھی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں گے تمام کوکیز تیار کر لیے ہیں اب انہیں میں فریش میں رکھ دوں گی کوکیز کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے تک فریش میں رکھا ہے اب یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اور جس طرح چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ناشتے میں بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں انہیں میں ایک پلیٹ میں سیٹ کر دیتے ہوں چوکریٹ کوکنٹ ڈرپس بلکل تیار ہیں بہت ہی مزہدار یہ تیار ہوتے ہیں اور بہت جلدی اور کم انگریڈیلز میں یہ تیار ہو جاتے ہیں تھوڑے سے مٹریل کے ساتھ یہ اتنے سارے کوکیز تیار ہو گئی ہیں آپ ان کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے تو یہ بہت ہی فائدہ ماند اور بہت اچھی ہیں میرے کے رئے سے بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہنانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی